ہلو فینس کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے سید وارس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فریق ریویو فینس آج میں آپ سے بہت اچھی نیوز شیئر کرنے والوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی پاکستان کی جانب سے یہ نیوز آئی ہے ہیومن ٹیرین گراؤنڈز پہ یوکرین میں موجود پاکستانی امبیسی نے بہت ہی زبادر جہشک دیا ہے اور وہاں پر انہوں نے پاکستانی سیڈنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے انڈین سیڈنٹ کو بھی ریسیو کیا ہے جو کہ ریشیا کی بہت اشاہ بومبنگ اور فائرنگ کی وجہ سے وہاں سٹک ہوئے ہوئے تھے اور ان انڈین بچوں کو انڈیا کی امبیسی میں بھی پرابر طریقے سے شیلٹر نہیں مل رہا تھا سو یوکرین میں موجود پاکستانی امبیسی نے ان بچوں کو اپنے پاس وہاں شیلٹر بھی دیا اور ان کو رہنے کی جگہ بھی دیا اور کھانے کے لیے ان کو فوڈ بھی دیا اور اسی بچے کی جانب سے ایک ویڈیو بھی دیکھنے میں آیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ان انڈین بچوں کو پاکستانی گورنمنٹ نے وہاں ریسیو کیا آپ ویڈیو میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں پاکستان کے بچے جن کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں ہم سار انڈین ہیں باقی سارے پاکستانی ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک افسوسنا خبر یہ بھی ہے کہ انڈین امبیسی جو کہ یکرین میں موجود ہے وہ بہتر طور سے پرفارم نہیں کر پا رہی اور انڈیا کے بہت سارے سٹوڈنٹس جو کھارکک میں فسے ہوئے ہیں اور وہاں سے رومانیہ تک جانے کے لیے ان کو ایک ہزار میل تک پیدل جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر نہ انڈین امبیسی کی طرف سے اور نہ ہی یکرین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے کیسے بتایا ہے کہ جیس جو قریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ریسیو کیا جا رہا ہے جو تقریباً ایک ہزار میل دور سات ہزار سٹوڈنٹس ٹک ہوئے ہیں ان کے لیے نہ کھانے پینے کا کوئی سوان ہے اور نہ ہی ان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی شیلٹر ہے یہ رومانیہ بورڈر سے ایک ہزار کلومیٹر دور ہے یہاں سے رومانیہ بورڈر تک جانا ممکن ہے یہ ناممکن ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم جا سکتے ہیں ایم بی سی نے کچھ بھی ابھی ترہی اورگنائز نہیں کیا ہے خارکر شہر کے لیے ایم بی سی نے جو بچے لے جائے گئے ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں رومانیہ سے بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف چرنیفز کی ایک جگہ ہے جو کہ رومانیہ بورڈر سے بیس کلومیٹر دور ہے وہاں سے تو بچے پیدل بھی جا سکتے ہیں وہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے جو اصلی جگہ یہ جو خارکی جو یوکرین کا اینڈ ہے ایسٹ سائیڈ میں جو رشیہ سے بیس پچیس کلومیٹر دور ہے یہاں سات ہزار بچے پڑتے ہیں سات ہزار توٹل بیس ہزار سوڈنٹ ہیں یوکرین میں اس میں سے سات ہزار سوڈنٹ یہی ہیں کیونکہ یوکرین کی سب سے بڑی انیورسٹیز یہی ہیں تو یہاں جو بچے ہیں وہ ابھی تک کوئی ان کو کچھ بھی انفرومیشن نہیں ملیے کیسے جائیں گے کیا ہوگا نہ یہاں کھانے کو ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یہاں پر سب کچھ بند ہو چکا ہے کھانے کی دکانے ہوگرہ سب بند ہیں اور یہ جو آپ میرے پیچھے بس دیکھ رہے ہیں یہ بس عرب لوگوں نے عرب سٹوڈنٹوں نے اور ان کی گورنمنٹ نے ان کے لئے ارگنائز کر کے دیئے تاکہ وہ یہاں سے رومانیا بورڈر جا سکیں تو ایسا ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے لئے کچھ ایسا ارگنائز کرے چرمیپس کی سے نہیں وہ تو 20 کلومیٹر دور ہے خارکیپس سے یہ ہے ہزار کلومیٹر دور ہم کیسے جائیں یہاں سے تو میری آپ سے وینتی ہے کہ جلدی سے جلدی کچھ کیا جائے کیونکہ آج دو دن ہو گئے ہیں میٹروں کے اندر ہم بھوٹے پیاسے سو میں اس ویڈیو کے والے سی انڈیان بیسی اور انڈی گورنمنٹ سے بھی رکوش کروں گا کہ وہ لوگ بھی اپنے انسٹرونٹس کے بارے میں کچھ سوچیں اور ان کو جلد سے جلد بہتر اور محفوظ مقامات پر لے کر رہے ہیں سو فینس یہ تھا آج کے ویڈیو اس کے بارے میں آپ کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ